اسلام علیکم دوستو آج سے ہم ڈاکٹر علی شریطی کی کتابوں کی سیریز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آج میرے ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت کتاب علی اور تنائی ہے اس کے بعد ہم جتنے بھی کتابیں ہیں ان پہ ہم ریویز دیں گے کہتے ہیں کچھ لوگ شواب ساکب کی طرح ہوتے ہیں ان کی زندگی کا دورہ نیا مقتصر ہوتا ہے لیکن ان کے افکار کی روشنی مدت و ذہنوں کے افق اجالتی رہتی ہے ایران کے آتش بجا مفقر اور دانشور علی شریطی کا بھی معاملہ کچھ حیث آئی تھا دوستو ہم آپ کے ساتھ کچھ اقتباسات شیئر کر رہے ہیں علی کی ہر بات سننے کے لائق ہے لیکن سب سے زیادہ قابل سماعت علی علیہ السلام کی خاموشی ہے مدت کے ہر شہر سے پہلے تعریف کے ہر جملے سے پہلے معرفت ضروری ہے وہ لوگ جو رفتہ رفتہ بلندیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں وہ رفتہ رفتہ معاشرے سے دور ہو جاتے ہیں اور اکیلے رہ جاتے ہیں انسان جس قدر انسان ہونے کے مرحلے سے قریب تر ہوتا ہے اس قدر اسے تنائی کا احساس زیادہ ہوتا ہے مولا اکانایت کو دو طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑی ایک وہ زخم جو آپ نے اپنے شہر میں ابن ملجم کی تلوار سے محسوس کیا دوسرا وہ زخم جو آپ کو تاریخ رات میں آباد سے دور سہراؤں میں لے کر جاتا تھا اور آسوبہ آنے پر مجبور کرتا تھا لیکن ہم صرف اس زخم پر روتے ہیں جو ابن ملجم کی تلوار سے رچاتا جبکہ اصل میں وہ مولا اکانایت کے لئے زخم نہیں زخم تو وہ تھا جس نے مولا اکانایت کو آسوبہ آنے پر مجبور کیا جس نے مولا اکانایت کو معاشرے سے دور کیا وہ ان کی تنائی ہے افسوس کہ ہم مولا اکانایت کے زخم تنائی کو محسوس نہیں کرتے ہماری قوم امیر المومن اور ان کے خاندان پر ایسے فدائے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن وہ شخصت کیسی تھی جس کی محبت میں لوگوں نے مصیبتیں برداشت کی مگر محبت کی آگ تھنڈی نہ ہونے دی وہ کیسی ذات وحستی تھی جس کے لئے آج بھی ہزاروں دل دھڑک رہے ہیں اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے علی کون ہے کیا کہتے ہیں ہم سے کیا چاہتے ہیں ان کا راستہ کیا ہے ہم صرف یہ جانتے ہیں وہ اہم تھے لیکن وہ اہم کیوں تھے نہیں جانتے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ابھی تک وہ قوم جس نے پوری طرح اپنے آپ کو علی کا پرستار کر دیا جس کے خون کا کترہ کترہ ان کی راہ میں بہنے کے لئے تڑپ رہا ہے وہی قوم ان کی باتوں سے واقف نہیں علی کی پچیس سال کی گوشہ نشینی کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ ایک کتاب ہے جس کو سبق کو یاد رکھنے اور خاموشیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے امیر المومنین کی پچیس سال کی خاموشی کو دیکھ کر دل میں درستہ اٹھتا ہے کیونکہ یہ وہی علی ہے جنہوں نے ایک ارسہ تلوار چلائی مگر وہ رات کی تاریخی میں شہر سے باہر نکل کر سہرہ کے کسی کوئے میں مو ڈال کر حال دل کہتے ہیں اور عشق باہ کر خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں یہ وہی علی ہے جو کبھی دوپ میں عام مزدور کی طرح اپنے ہاتھوں سے مٹی کھود رہے ہیں تو کبھی وہ ایک فلسفی کی طرح سوچتے نظر آتے ہیں کبھی اپنے خالق کی یاد میں دریائے محرفت میں گھوتا زن تو کبھی ایک رہبر کی طرح قوم کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن وہ شخصیت اپنے ہی قوم کے درمیان تنہ ہے صرف اس لیے کہ وہ نہیں جانتے علی کیا کہنا چاہتے ہیں ان کا غم کیا ہے ان کی خاموشی کیوں ہے تنہائی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان اپنے معاشرے اور زمانے کے برائیوں کو دیکھ کر اسے محسوس کرے اور پھر ان برائیوں سے اجتناب کر کے تنہ ہو جائے جان لیجئے ایسا شخص جس کے دل میں محبت علی تو موجدن ہے لیکن وہ اپنے معاشرے کی حالت دردناک پر افسردہ نہیں تو وہ علی کو نہیں پہچانتا جائے پھر وہ دیکھنے میں شیعائی نظر آتا ہے بنا محرفت کے اگر محبت علی سمر بخش ہوتی تو آج ہمارا معاشرہ کسی اور منزل پر ہوتا ناجل بلاغہ کے بارے میں تمام دانش مندوں مصنفین اور عدیبوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہترین کتاب ہے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے اس نقطے پر متحد ہیں کہ یہ ایک آفا کی کتاب ہے کیونکہ یہ کتاب مذہبیات کی اعتبار سے حرف آخر و فکر نظریات کی دنیا میں انتہائی امیق اور اخلاقیات کے موضوع پر بھرپور کتاب ہے اس کی تحریر پکار پکار کر کہتی ہے کہ یہ عام انسان کی تحریر نہیں ہے یہ صرف علی کا کمال ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوری عمر میں جتنی باتیں کی جتنی کلمات ارشاد فرمائے ان سب میں جو سب سے زیادہ اثر انگیز خوبصورت امیق اور سمر بخش جملہ ہے وہ ہے اس پچیس سالہ کی خاموشی یہ جملہ دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے البتہ ان انسانوں کے لیے جن میں انسانیت ہے جو مولای کائنات کو پہچانتے ہیں پچیس سال کی خاموشی کوئی معاملی چیز نہیں وہ بھی سکتیوں اور مصیبتوں کے ساتھ پھر کسی گوشانشین شخص کی خاموشی نہیں بلکہ فاول اور زبردست شخص کی خاموشی ان کی یہ خاموشی خود ایک بولتا ہوا جملہ ہے بلکہ ایک کتاب ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کبھی لفظوں سے بولتا ہے اور کبھی سکوت کے ذریعے ممکن ہے بعض لوگوں کا خیال ہو کہ محبت علی آخرت میں شفاعت ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں وہ محبت جو بغیر محرفت کے ہو آخرت میں بھی کام نہ آئے گی کیونکہ آخرت بھی اصولی اور منطقی قوان ان کے تابعے ہیں ہم مولا علی کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ وہ کیوں اہم ہیں بلکہ محض یہ جانتے کہ وہ بہت اہم ہیں دوسری جگہ ڈاکساہب کہتے ہیں کہ تم علی علی کر کے اس ذمہ داری سے پہچنا چاہتے ہو جو تمہیں علی نے سوپی ہے ہم صرف پرانی عادت اور وراست میں ملی ہوئی علمیت جو نسل در نسل ہم تک چلی آ رہی ہے اس کے ذریعے مولا کائنات کو پہچانتے ہیں ان کے تمام فضائل وناقب کو ہم صرف موجزات وقرامات پر منصر کر دیتے ہیں فقط ان کے موجزات وقرامات کی جسٹجو میں ہی یاس پر سر دہنتے ہیں اریک فردم کا کہنا ہے کہ تنہائی عشق بیگانگی کی پیداوار ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ جو شخص اپنے معبود اپنے معشوق کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے وہ دوسرے تمام چیزوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے کیونکہ اب اسے کسی اور کی آرزو نہیں ہم مولا علی کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہی علی جنہوں نے مدد و تلوار چلائی جنگے کی قربانیاں دیں اور اس کے بعد جب اپنے ہی پناہ بے پناہ کوششوں اور قربانیوں سے ایک جدید معاشرے کی بنیاد جالی لوگوں کو ایک نئی زندگی دی اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تو خود اپنے ہی ساتھیوں میں تنہہ ہیں خود اپنے ہی لوگوں میں اجنبی ہیں صرف یہ نہیں ہم دیکھتے رات کی تاریخی میں شہر سے باہر نکلتے ہیں سہرہ کے کسی کوئے میں موں ڈال کر حال دل کہتے ہیں آسو باتیں ہیں آج آپ کو معمولی سے معمولی مصنفین کی کتاب ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہر جگہ مل جائے گی لیکن افسوس مولا کائنات کی وہ عظیم کتاب جس کو ہزار برس گزر گئے آج تک آتوں کی زینت نہ بن سکی دماغوں میں نہ چھا سکی زینوں میں نہ اتر سکی